ٹیچر نے ایک دن مجھے بہت مارا میں نے دل میں انہیں جتنی گالیاں دے سکتا تھا دین دل میں کہا جب بھی ذرا بڑا ہوا میں ان سے بدلہ ضرور لوں گا لیکن وہ مجھے مار مار کر سکھا گئے ایک دن ملے سائیکل پر تھے کافی بزرگ ہو چکے تھے ان کے پاؤں شگر کی وجہ سے سوجے رہتے تھے کبھی کبھی بنا جوتوں کے بھی سائیکل چلاتے تھے مجھے دیکھتے ہی بولے رزوان میں گاڑی سے بھاگ کر اترا بڑے خوش ہوئے مجھے دیکھ کر ایک دم ہاتھ جوڑ کر بولے کمزور آواز میں یا رزوان مجھے ماف کر دینا تجھے بہت مارتا تھا پر اس لیے مارتا تھا کہ تم کچھ بن جاؤ اور آج تمہیں کسی مقام پر دیکھ کر رو پڑا ہوں کہ میرا شاگرد آج بڑی گاڑی میں بیٹا ہے کامیاب ہو گیا ہے بیٹا تم میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے اور رو پڑے میرے سینے پر جیسے گھونسا لگا طلب کر انہیں سینے سے لگا لیا سارا روڈ یہ منظر دیکھ رہا تھا پھر ان کے پاؤں چوں میں ہم دونوں استاج شاگرد گلے لگ کر روتے رہے عجیب سی مہک تھی ان کے سینے سے آتی مجھے ان کی چھاتی میں سکون محسوس ہو رہا تھا عبدی سکون جس جس راحت چلتے بندے کو پتا چلا وہ بھی رو پڑا اور کوئی لوگ بہت زیادہ تشکر والے انداز میں دیکھتے ہوئے آگے گزر رہے تھے استاج شاگرد کا پیار دے کر بہت سارے لوگ رکھ کر ہمیں دیکھ بھی رہے تھے بات یہ ہے کہ آپ اچھے نمبرز نہ بھی لیں اچھے گریڈز نہ بھی لیں صرف اپنے ٹیچر کا عدب کریں تو عجر ٹیچر نہیں خدا دیتا ہے مجھے یہ ملاقات کبھی نہیں بھول سکتی مجھے تراشنے والے وہی تو تھے میں ایک گمنام بے شکل پتھر تھا اس لئے جتنا ہو سکے صرف استاد کے اعترام کو ترجیح دیں اور یہی فقط کامیابی کی سیڑھی ہے ہمارے ہاں آئیکل چلتا کیا ہے کہ جیسے ہی استاد کئی سامنے نظر آ جاتا ہے تو شاگرد صاحب جس کو اللہ نے اگر کچھ نواز دیا ہو تو یا تو وہ راستہ بدل لیتا ہے یا پھر استاد سے جی چورا کے نہ سلام کرتا ہے نہ دعا کرتا ہے نہ ہی حالوال پوچھتا ہے ہمارے اس نفسہ نفسی کے دور میں لوگ اپنے استادوں کی قدر کرنا بھول گئے ہیں انہیں معلوم نہیں ہے کہ استاد تو روحانی باپ ہوتا ہے استاد کی عزت تو واجب ہے استاد کی عزت کرنے سے ہی تو بڑا مقام حاصل ہوتا ہے اور جو قومیں اپنے اسادزہ کی عزت نہیں کرتی وہ ہمیشہ تنظری کا شکار ہوتی ہیں امریکہ میں ایک جج کے سامنے جب ایک کیس پیش کیا گیا اور ان کو معلوم ہوا کہ دوسری سائیڈ پر ایک استاد ہے جس کے اوپر کیس بنایا گیا ہے تو وہ اسی وقت کھڑے ہو گئے اور فیصلہ سنا دیا کہ ہم اس قانون میں نہیں رہ سکتے کہ جہاں پر استاد کی قدر نہ ہو اور استاد کو عدالتوں میں سامنا کرنا پڑے خداون کریم سے یہ دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ کو تمام دوستوں کو استادوں کی قدر کرنے کی توفیق کی نیت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمارے جو نئے آنے والی نسل ہے وہ بھی اپنے اسادزہ کی قدر کرنا سیکھیں یہی استاد ہی تو ہوتا ہے جو ایک کوئلے کو ہیرہ بنا دیتا ہے موسیقی